آج انشاءاللہ ہم لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے حضرت ابراہیم خلیر اللہ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی بچے تھے لیکن ان میں سے دو سب سے زیادہ تاریخ میں جو مشہور ہیں جنہیں نبوت ملی ہے رسالت کی دولت سے معلوم ہیں ان دونوں میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کا تذکرہ ہم آج کر رہے ہیں زبی اللہ علیہ السلام ان کو کہا جاتا ہے یہ حضرت بی بی حاجرہ کبتیہ مصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے اور سب سے پہلے فزندِ ارجمنت یعنی سب سے بڑے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جدہ امجد ہیں ساتھ کے علاوہ سب انبیاء انہی کے نسل سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدہ امجد ہیں مورِ نبوت ان کی پیشانی سے پھر آگے منتقل ہوتا رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو آپ نے ارد کا علاقہ چھوڑا اور پھر آپ سفر در سفر مختلف جگہوں پہ گئے تو مصر میں جب داخل ہوئے تو وہاں پہ مصر کا جو فیرون تھا اس کا یہ قانون تھا کہ اس ملک میں جو بھی کپل یا شادی شدہ جوڑا داخل ہوگا تو اس کی بی بی پہ قبضہ کر لے گا اور ایسا ہی ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضر بی بی سارا جو کہ ان کی زوجہ تھی ان کے ساتھ جب داخل ہوئے ہیں شہر مصر میں تو فیرون نے ظاہرہ قبضہ کرنا تھا انہوں نے پہلے سے طے کیا کہ ہم ایسا کریں گے کہ حضر بی بی سارا یہ کہیں گے کہ ہم بہن بائی ہیں اور اس میں یہ مسئلہ تھی کہ ایزا مسلم ساری امت بہن بائی ہے اور پھر اس کے شرط سے بچنا مقصود تھا تو لہٰذا جب وہ اس شہر میں داخل ہوئے فیرون مصر نے حضر بی بی سارا کو اپنی قبضے میں کیا بدنیت شخص تھا لیکن اللہ کریم نے ان کی عصمت کی حفاظت فرمائی اور اس پہ خوف تاری ہوا کیونکہ اس کے قدم اور ہاتھ شل ہو گئے تو اس پر اس نے تاوان کے طور پہ یعنی آپ کو راضی کرنے کے لئے اسے پتا چلا کہ فیلنگ آئے کہ یہ کوئی نیک روئے ہیں تو اس نے اپنے ہی خاندان کی ایک لڑکی ماریا جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کی سوری حاجرہ حاجرہ جو ہیں وہ ان کے حوالے کی کہ آپ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں اپنی باندی بنا کر بہت خوبصورت تھی مصر میں ویسے بھی مصر کا حسن مشہور ہے تو وہ وہاں سے ان کو حضرت بی بی ماریا سوری حاجرہ گب دیا اور حضرت بی بی سارا جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام کے سارے یہ لوگ کٹھے پھر مصر سے نکلے ہیں پھر شام فلسطین اور باقی علاقوں کی طرف سفر کیا ہے تو حضرت بی بی سارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ تھی ان میں سے کوئی اولاد نہیں تھی کافی عرصہ شادی کو گزر گیا تو پھر حضرت بی بی حاجرہ ایمان لا چکی تھی ان کی گھر کی باندھی تھی حضرت بی بی سارا کی خواہش پہ حضرت بی بی حاجرہ سے نکاح کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو پھر اللہ کریم نے حضرت بی بی حاجرہ سے حضرت اسماعیل سے نوازہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ان کے بڑے بیٹے ہیں پھر اللہ کی حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ماں بیٹے کو شیر خوار حضرت اسمائل علیہ السلام ہے اور حضرت بی بی حاجرہ کو دونوں کو خجور کے ایک پان چھوٹے سے یعنی پوٹلی کے ساتھ ضرورت کی چھوٹی موٹی اشیاء کے ساتھ اور پانی کے مشکیزے کے ساتھ اس وادی زیزرہ جہاں پہ کوئی آس پاس چٹی علمیدان ہے وہاں پہ اللہ کی حکم سے انہیں اللہ کے آسرے پہ چھوڑا اب بی بی اگر آپ حاج کے لیے جاتے ہیں عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو مکہ کا شہر تو بہت آباد ہے روشنیاں ہیں فراوانیاں ہیں اس دعا کے نتیجے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کی آبادی کے لیے کی تھی لیکن جو ہی آپ مکہ سے باہر نکلتے ہیں تو سوائے سرکالے پہاڑوں کے کچھ نظر نہیں آتا آج اس وقت بھی وہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے فورٹی فائیٹ ٹو ففٹی اور پہاڑ ہیں بلکل بغیر سبزے کے تو آپ یہ سوچیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب یہ واقعہ بتا رہے ہو رہا تھا وقوع پسیر تو وہاں کی صورت حال کیا ہوگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت بی بی حاجرہ جب یہ چھوڑ کے جانے لگے ہیں تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ ہمیں کس کے حصرے پر یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ خاموش تھے تو پھر حضرت بی بی حاجرہ نے سوال کیا کہ کیا اللہ کا حکم ہے تو آپ نے فرمایا ہاں تو حضرت بی حاجرہ کا اس وقت وہ جواب تھا وہ ہماری آج کی خواتین کے لیے ایک بہترین سبق ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا یہ توقع آج بھی ہم خواتین کو چاہیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے تو اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ان کو چھوڑا تو اب والدہ جو ہے پانی ختم ہو گیا کجوریں ختم ہو گئیں تو وہ جس طرح سے صفہ اور مربع کی پہاڑی پہ چڑھ رہی تھی اور اتر رہی تھی اور سات چکر انہوں نے لگائے جب تک انہیں بچہ نظر آ رہا ہوتا تھا تو وہ سلو چلتی تھی جب آنکھوں سے اجل ہو جاتا تھا تو وہ تیز چلتی تھی تو وہی روایت آج بھی ہم صفہ اور مربع کی صحیح کے دوران دھراتے ہیں میرے رسونے رب کو وہ ادا اتنی پسند آگئی کہ قیامت تک وہ عمرے کا اور حاج کا وہی سب بنا دی گئی تو یہ جو سات چکر ہیں وہ ایک دفعہ صفہ پہ جانا پھر اترنا مربع پہ چڑھنا پھر اترنا تو یہ سات چکر آپ نے لگائے اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو یہ صدا آئی انہیں کہ دیکھیں جا کے اپنے بچے کے پاس جائیں دیکھیں تو دیکھا تو وہاں پانی کا چشمہ بچے کی ایڑیوں میں سے اللہ کریم جو ہے وہ نکال رہے ہیں تو اس وقت حضرت بی بھی حاجرہ دوڑیوں ہی آئیں اور زمزم رک جا رک جا کہا اور وہ پانی رک گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم اس طرح سے ہے حدیث مبارکہ کا کہ اگر حضرت بی بھی حاجرہ اس وقت اس پانی کو یہ دیوار نہ دیتی یہ مٹی کی مڈ کا گارے کی اس کو باؤنڈری نہ دیتی تو یہ پوری دنیا کو یہ پانی پھیل جاتا پوری دنیا میں اور آج بھی وہ عبی زمزم ایسا ہے جس کے بارے میں کسی مکتبہ فکر کی دو رائے نہیں ہیں اس میں شفا ہے اس کو جس نیت سے پیا جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے اس کو پینا بھی حوادت ہے اب تو فراوانی ہو گئی ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کوئی ایک کسی علاقے میں سے حج کیلئے جاتا تو عمرے کیلئے اور وہ بیری جہاز کا سفر چھے چھے پانچ مچ مہینے کا اور جب انہوں نے واپسانا تو تھوڑا سا ان کے پاس عابی زمزم ہوتا تھا اور اس عابی زمزم کو وہ گاؤں کے شہر کے کمے میں ڈال دیتے تھے اور سارے لوگ اس سے تو برکن پیتے تھے اور سب کی بیماریاں راجتیں دور ہوتی تھی اللہ کریم ہمیں قدردانی عطا فرمائے جب یہ اللہ کی اتنے بڑے بڑے موجزہ ہے نا ان موجزات کی قدردانی ختم ہوگی تو پھر آپ متاثیر نہیں پاس سکتے آج بھی عابی زمزم کو اگر آپ اسی نیت سے پیئے کہ حدیث مبارکہ میں سے شفاہ کہا گیا ہے اور جس نیت سے پیئے وہ دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ کریم اپنی رحمت سے اپنی رحمت سے یقیناً دعا بھی قبول فرماتے ہیں لیکن قدردانی اور دل میں یقین ہونا چاہئے یہ آپ کا یقین آزمی آپ کا اسم آزم ہے تو پورے یقین کے ساتھ آپ یہ پانی اب یہ دیکھیں کہ جہاں سے یہ پانی نکل رہا ہے ہزاروں سال گزر گئے ہزاروں لاکھوں ٹن پانی وہاں سے نکلتا ہے مخلوق کے خدا اس وقت بھی رمضان ہے اور وہاں پہ جیم پیٹ ہے وہ ساری مخلوق اس پانی کو پی رہی اور مخلوق کا ہر فرد اپنے ساتھ گیلر اٹھا کے آ رہا ہے اور کائنات کے کونے کونے پہ اس پمپ سے پانی نکل رہا ہے لیکن وہ پانی ختم نہیں ہوا اور آپ اس کو جتنا عرصہ مرضی گھر میں رکھیں اس پانی میں کبھی جالا نہیں لگے گا آج کال جیسے آپ دیکھیں آپ کے جائے نماز کے پاس پانی کی باٹل ہوتی ہے اب رمضان میں آپ کو موقع نہیں اتنا پینے کا ملتا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سمیل آنے لگ جاتی ہے اگر وہ کھولی ہوئی باٹل ہے تو لیکن اب زمزم جتنی دیر مرضی پڑھا رہے ہیں نہ اس میں جالا نہ اس میں بو نہ اس میں ففوندی اور ویسا ہی طرح تازہ رہے گا یہ کائنات میں اس وقت جہاں اور زندہ موجزے قرآن موجود ہے وہاں پہ یہ بھی ایک بہت بڑا موجزہ ہے جو انہی حضرت اسمائل اللہ اسلام کی ایڈیوں میں سے اللہ کریم نے جاریوں ساری کیا اور ایک بات یہاں اور بھی ذہن میں رکھئے گا کہ اب زمزم پانے کے لیے ایڈیاں رگڑنا پڑتی ہے میرے رب نے مشکت کے ساتھ اس کو جوڑا ہے آپ نے ممتہ کو دیکھا کہ وہ ساتھ چکر لگا رہی ہے صفہ مروہ میں پیاسی بچہ وہاں ہے خوف یہ ہے پیچھے کوئی درندہ کوئی اٹھا نہ لے جائے بچے کو اور ادھر کوئی زیرو کوئی درخت کوئی سایہ کوئی سوان کوئی کترہ پانی کوئی خوراق کوئی فل کوئی فروت نہیں اور ادھر آپ دیکھیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام بلک رہے ہیں اور پیر زمین پہ مار رہے ہیں اور دو روایات ہیں ایک میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر اور ایک میں ہے کہ اپنا پاؤں وہاں مارا اور وہاں سے اللہ کی حکم سے ایک ایسا چشمہ جاری ہوا جو قیامت تک امت کو مستفید کرتا رہے گا آج بھی اگر ہم مشقت کریں محنت کریں صادق جذبے اور توقع اللہ کے ساتھ تو رب سونا کامیابیوں کے چشمے ہماری قیامت تک کی نسلوں کے لیے اور امت کے جنہوں انس کے لیے فیض کے جاری کر سکتا ہے کیونکہ یہ بشر کی محنت کے ساتھ رب نے انشاءاللہ جوڑا ہے تو آپ حضرت دی بھی حاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں رہنے لگی اب جہاں پانی ہوگا وہاں پرند چرند آئیں گے تو کچھ کافلے وہاں سے جو تجاعتی کافلے گزرا کرتے تھے انہیں پتا ہے یہ ویران جگہ ہے صدیوں سے آ جا رہے ہیں کوئی پانی کے چشمے کا پہاڑی علاقے میں کیا سوال تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسا پرندہ اڑ رہا ہے جو پانی کے اردگرد ہوتا ہے تو وہ بڑے حیران ہوئے وہاں نے کہا کہ یہ اس علاقے میں یہ پرندہ کا آیا تو پانی نام کا اس حیرے میں کوئی وہ ذریعہ ہی نہیں ہے نہ ہم نے کبھی دیکھا نہ سنا نہ پایا نہ سوچا نہ سمجھا نہ فہم نہ دھرا تو انہوں نے اس کا اس کی طرف اپنا رکھ کیا بندہ بھیجا تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ یہ خاتون اور ایک چھوٹا بچہ ہے اور پانی کا چشمہ جا رہی ہے وہ واپس آئے اور اس طرح سے انہوں نے پھر ان سے ریکویسٹ کی کچھ اور لوگ آئے کہ اگر آپ ہم اجازت دیں تو ہم یہاں اپنے کچھ بندوں کو چھوڑ دیں کافلے والوں کو اور ہم سفر سے واپسی پہ ان کو لے لیں گے اور عزبی بھی حاجرہ نے فرمایا کہ ہاں ہمیں رہنے کی اجازت ہے پانی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ اس پانی کے قبضہ میرا رہے گا دیکھیں خاتون کی وزڈم دیکھیں اس ہستی کی وزڈم دیکھیں اس بی بھی حاجرہ نے کیا فرمایا ٹھیک ہے آپ رہ لو لیکن یہ نہ کہو کہ آپ پانی پہ آپ کا قبضہ ہوگا پانی میرا اور میرے بیٹے کی ملکیت ہے لیکن یہاں ایک چیز آپ نے اور بھی دیکھنی ہے اس دور کے لیکن اگر آج کا دور ہو تو خاتون اور بچے کو ماریں اور پانی پہ قبضہ کر لیں ان کا کون آثرا ہے یہاں پہ انہوں نے اس دور میں دیکھیں جس کی چیز ہے اسی کی ہے جو حق دار ہے وہ پہلے اس پانی کے پاس انہی کا ہے چاہے وہ خاتون اور ایک بے باس بظاہر بچہ ہے انہیں تو نہیں پتاتا کہ رب کی طاقت ان کے ساتھ ہے لیکن انہوں نے کوئی زبردستی کچھ نہیں کیا اور فرمایہ عرض کیا کہ ٹھیک ہے اب وہ لوگ آتے جاتے کچھ لوگوں مستقل مقین ہوئے اور ایک خاندان بس گیا حدیث مبارکہ میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم اس طرح سے بھی ہے کہ حضرت بی بی حاجرہ کو انسیت اور ملنہ ملانہ پسانتا تو اللہ کریم نے ان کی دل جوئی کے لیے اس قبیلے کے ساتھ الفت اور محبت پیدا ٹیر دی اور وہ انہیں اعداد سردار خاتون بھی مانتے تھے ان کی بات مانی جاتی تھی انہیں کیونکہ پانی کی مالکن تھی علاقے کی مالکن تھی انہیں عزت اور اترام دیا جاتا تھا ان کی بات کو ویلیو کیا جاتا تھا اب حضرت عبراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ کے حکم پہ تھے تو وہ کبھی کبھار ملنے اپنی بیوی اور بیٹے کو آتے تھے اور اب بچہ تھوڑا بڑا ہونے لگا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام وزر کرتے ہیں آنا جانا ہے تو اسی دورہ اللہ کریم نے وہ خواب دکھایا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اور وہ خواب کیا تھا قرآن نے اس خواب کو ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ آپ کیا کریں آپ اپنے بیٹے کی قربانی کریں قربانی کیا مانگی جا رہی ہے آپ یہ دیکھیں خود جوان تھے زندگی کی قربانی رب نے مانگی مروادی زندگی معاملی میرے رب نے اور پھر اس توقع اللہ پہ نبوت عطا کرائی کی اور نسلی نبوت عطا فرمائی نصب میں سے نبی پشت میں سے نبی انشاءاللہ قیامت تک کہ جو آخری نبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اسی نصب میں سے ہیں آپ قربانیاں دیکھیں اور پھر انعام دیکھیں آج ہم کہتے ہیں کہ میں کرنا کچھ نہ پڑے بس یہ ہے کہ منہ سلوہ کیوں نہیں اتر جاتا نرم گرم آرام دے گھروں میں تھرمو سیٹ سے ٹیمپریچر اپنے مزاج سے ہم فکس کرتے ہیں اور پھر ہمیں نشکریہ ہوتی ہیں شکر گزاری توقع اللہ اور ہارڈ ورک یہ رنگ دیتا ہے تو اب یہ ہے کہ انہوں خواب دیکھا کہ بھئی کیا کریں اپنے بیٹے کو وہ بیٹا جو چھاسی سال پچاسی سال کی عمر میں ملا حکم ہوا وادی عزیز ذرا میں ان کو چھوڑا ہو عزمائش دیکھیں اب حکم ہو رہا ہے چھوڑی چلا دو گلے پہ پہلے جان کی قربانی مانگی پھر اولاد کی قربانی مانگی اور پیرانہ سالی کی اولاد یہ جو پچھلی عمر یہ بچے ہوتے ہیں جن کے آخری جو بچہ ہوتے ہیں وہ مانگ کے بس جو سمجھیں کہ سینڈل سمیت سر پہ ناشتا ہے کہ اس کو وہ لڑ لہ ہوتا ہے بالکل اور یہ بچہ پیرانہ سالی کا بچہ جو ہے یہ تو اتنا لادلہ ہوتا ہے بڑھاپے ہم کہتے ہیں یہ مارے بڑھاپے کا سہارا ہے یہ مارے بڑھاپے کی اولاد ہے یہ ماری پچھلی عمر کی اولاد ہے تو یہ جو پچھلی عمر کی اولاد ہے اس کو کہا جائے کہ چھوڑی چھوڑا دیں گلے پہ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی حسنہ ہے اور اللہ کے حکم کے لیے اس لیے تو ان کو نبوت ملی کہ سن رسیدہ کا بچہ اور اس پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی وہ جذبہ دیکھے وہ کہتے ہیں سکھائے کہ اس نے اسماعیل کو آدھاب فرزن لی جب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پڑھ رہی تھی ان کا وہ جذبہ ان کا وہ جھک جانا تو میں سوچ رہی تھی کہ ان کی یہ کہانی جب باب نے کہا کہ تمہیں زبا کرنا ہے تو اس نے کہا ابباجان انشاءاللہ آپ مجھے ثابت پائیں گے یہ کہانی ہمیں ہر تعلیمی ادارے کے مطحے پہ لکھ دینی چاہیے تاکہ جو نسل وہاں سے نکلے وہ تابع فرمان اولاد ہو ماں باب کی اس تابع داری پہ پھر رب رنگ دیں گے امت کو یہ ہم سے چھوٹے چھوٹے سی غلطیاں ہو رہی ہیں جن سے ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہم سمجھتے ہیں ہم کول یعنی پیرنٹس بنیں وہ کول ڈیڈ اور بچہ بھی کہتا یو ڈیڈ وچ وائی یہ یہ بات نہیں ہے جہاں حد ادب ہے وہاں پہ ان میں اسماعیلی جو اداب ہیں وہ بچے میں ہونے چاہیے زیادہ کول بننے کے چکر میں ہم نے اپنے بچوں کو ادب سے محروم کر دیا ہے اور بہا ادب بہا مراد ہے اور اگر اس نسل سے ادب نکل جائے گا تو اگلی نسل تو پتہ نہیں کیا بن جائے گی تو لہٰذا ایک ڈسٹنس اپنے بچوں کی تربیت میں رکھنا اور یہ جو ہم باپ بیٹے کو پڑ رہے ہیں نا اس پہ ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ تربیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے کیونکہ سارے انبیاء پہ ہم ایمان لارے ہیں اور یہ ملت ابراہیمی ہے ہمارے نبی کا دین ہے ٹھیک ہے نا تو اب خالق کائنات نے حکم دیا کہ بھئی زبا کرو اب والد نے کیا کیا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو ماتھے کے بال لٹا دیا تاکہ چیرہ نظر نہ آئے شفقت پیدری نہ سامنے آ جائے کہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے تو یہاں پہ قرآن اسلامہ دونوں کے لئے فرمانبرداری کا لفظ بولا ہے ہم ایمان تو لاتے ہیں لیکن اسلامہ والی صلاحیت نہیں ہوتی کہ جھک جانا پورے کا پورا سرنڈر سبمشن جب تک یہ نہیں آئے گا مومن کیسے بن سکتے ہیں اب چھوڑی چلائی تو حضرت صدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ چھوڑی حلق پر چل گئی چھوڑی چل گئی تھی اللہ پاک نے پوری پوری قربانی لی ہے یہ نہیں کہ نیت کی اور بیٹے کو الٹا رٹایا تو اللہ کریم کی بھئی آگی نہیں چھوڑی چلوائی ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ خلیل میرا دوست کہاں تک جاتا ہے چھوڑی چل گئی لیکن اس نے بال بھی بھی کنا کیا اور چھوڑی حلق روایات میں ہے کہ چھوڑی کی اور حلق کے درمیان کوئی تامبے کا پترہ حائل ہو گیا واللالم بیت سواب تب اللہ تعالیٰ کی جانب سے لدائی آیا ابراہیم قد صدقت تل روحیہ کہ اے ابراہیم بے شک تُو نے خواب سچا کر دکھایا یعنی تیری ازمائش فرمانبرداری اور حکم الہی کی بجابری میں سبقت حاصل تُو نے کر لیا کتنی بڑی بات ہے کہ لخت جکر کی قربانی اس طرح پیش کی پہلے خود کو آگ کے حوالے کیا اب بیٹے کو چھوڑی کے حوالے کیا پھر مہمان نوازی کی حدے کی سبحان اللہ اور پھر قرآن نے اس کو کہا کہ یہ ایک بہت بڑی جانچ تھی بہت بڑی اسمائش تھی اور ساتھ یہ اور ہم نے ایک بڑا زبیہ فدیہ میں ان کو دے دیا ایک مہنڈہ اتر گیا اب اس مہنڈے کی بارے جو جنت سے آیا احادیث سے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ مہنڈہ بعد میں جنت میں چالیس سال تک چلتا رہا اور حضرت سعید بن جبیر علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں چلتا رہا اور پھر جنت میں جبل شبیر آیا اور اس کا جو رنگ تھا اون تھی وہ صرف رنگ کی اون تھی حضرت عباس فرماتے ہیں کہ وہ مہنڈہ جبل شبیر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ممیاتہ ہوا آیا پس آپ نے اسے زیوہ کیا اور یہی وہ مہنڈہ تھا جس کی قربانی حضرت عباس علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو جو آگ اٹھا کے لے گی تھی قبول فرمایا تھا تو یہی مہنڈہ اللہ کریم نے واپس ویجا یہ ابن ابی حاتم نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور اب اس میں مختلف روایات ہیں سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مہنڈے کے سینگ بڑے عرصے تک بیت اللہ میں لٹکتے رہے وہ جو آپ نے مہنڈہ زیوہ کیا تھا اس کے جو سینگ ہے وہ بڑے عرصے تک بیت اللہ میں لٹکتے رہے حتیٰ کہ جب بیت اللہ شریف میں آگ لگ گئی تو اس وقت وہ جل گئے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مہنڈے کا سار مذاب کعبہ کے پرنالے کے ساتھ کافی عرصے لٹکتا رہا یہاں تک کہ وہ سوک کیا اب یہ قربانی اللہ کریم نے قبول فرما لی حضرت ابن عباس علیہ السلام کے درجات کو بلند فرمایا اب پھر آپ نے ایک دفعہ جب عزت کیا تو اپنے بیٹے کو حضرت ابن عباس بیبی حاجرہ کو تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے ملنے آئے تو پتہ چلا کہ آپ تو گھر پہ نہیں ہیں تو آپ کی بہو گھر پہ تھی کیونکہ قبیلہ بروجر ہمیں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ بنی جرم جو وہاں آکے عباد ہوا تھا انہی میں ہو گئی تھی لہٰذا آپ آئے تو دیکھا تو بیٹا تو گھر پہ نہیں ہے لیکن بہو ہے بہو نے کچھ جیسے کہ خواتین کا سٹائل ہوتا ہے کچھ شکایت کی کمی بیشی بتائی تو آپ نے فرمایا کہ جب میرا بیٹا آئے تو اسے کہنا کہ اپنی گھر کی دہلیز جو ہے اس کو بدل لے اب آپ نے اس بیوی کو چھوڑا کیونکہ پتہ چلا کہ باپ کا حکم ہے دیکھیں حکم مانا نام اب اس کے بعد دوبارہ کچھ ہسے بعد وزٹ کیا تو آپ کی دوسری زوجہ تھی تو انہوں نے بڑی تاریخ کی انہیں کہا اسماعیل کر رب بہت نواز رہے مہمانداری کی تو آپ نے فرمایا کہ جب میرا بیٹا آئے اسماعیل تو اسے کہنا کہ اپنی گھر کی دہلیز کو مضبوط کر لے تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہیں وہ اس بہت سے کچھ ہوئے انہیں کی نسل میں سے پھر اللہ کریم نے نبی آخر زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت جو ہے وہ آگے منتقل کیا اور اللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کی اولاد میں سے پھر آئے ہیں اب آپ کی زندگی کا ایک اور جو سب سے بڑا واقعہ ہے وہ سارے ہی واقعات بڑے ہیں وہ ہے کہ تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وزٹ کیا اس اسماعیل علیہ السلام کو کہ اللہ کریم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کا گھر تعمیر کروں اب تعمیر کعبہ کے لیے سلسلہ یہ تھا کہ کعبہ جو ہے وہ بالکل صفحہ اس لیے پہ اس کا وجود مٹ چکا تھا زمانے کی دست برد سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا اور پھر حضرت نو علیہ السلام کے دور میں جب توفان آیا تو وہ بنیادے سب کچھ ضائع ہو گیا تھا اب اللہ کریم نے جب حکم دیا کہ آپ جو ہیں کعبہ کی تعمیر کریں اب کعبہ کی تعمیر کرنے کے لیے کہاں سے کیسے بنایا جائے حضرت عمر فاروق کی ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق کی دور خلافت تک کعبہ کی دیواریں ویسے ہی تھی جیسے کہ پرانی تھی لیکن اس میں ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے جو صدی علیہ السلام علیہ الرحمن اللہ نے بھی بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عزد ابراہیم اور عزد اسماعیل کو تعمیر کعبہ کا حکم دیا تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ کعبہ کون سی جگہ پہ جو مختص جگہ ہے وہ کون سی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجی جس سے حجوج کہا جاتا تھا اس ہوا کے دو پر اور ایک سر تھا اور شکل و شباط ایک سام کی شکل میں تھی اس ہوا نے کعبہ کے گرد و نوا کو صاف کیا وہ ہوا چلی اور وہ جو بنیادیں تھی نا وہ ظاہر کرنے کے لیے اور عبادت کے لیے تعمیر کے جانے والے پہلے گھر کی بنیادیں اس ہوا نے ظاہر کی اللہ کی حکم سے اور دونوں قدال لے کر اس کو کھودے لگے اور کعبت اللہ کی بنیادیں اٹھانے لگے اور پھر قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جبکہ ہم نے عبراہیم علیہ السلام کو اس گھر کا ٹھیک ٹھکانہ بتا دیا کہ وہ کونسی جگہ ہے اب پامیر دونوں باپ بیٹے نے شروع کی ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے عبراہیم اسماعیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا کہ ایک پتھر ڈھونڈ کے لاؤ جو میں یہاں پہ نصد کروں تو اس وقت اس وقت اللہ کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہجرِ اسود کو بھیجا جو کہ کس طرح سے لائے کہ شتر مرک کے پروں کی طرح سفید اور یاکود پروں کے اوپر وہ جنت سے لے کر آئے لوگوں کی خطاؤں اور چوٹسنے کی وجہ سے حدیث سمبارکہ کمحفو میں اب یہ سیاہ ہو چکا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی دوران ایک اور پتھر لے کر جب پہنچے تو اتنا خوبصورت پتھر دے کر اپنے والد سے پوچھے لگے کہ ابباجان یہ کون لائے ہے تو آپ نے فرمایا جتو جسے پھرتیلا اور چوست ہے جبرائیل علیہ السلام اور پھر یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل مننا اِنَّا کَم تَسْتَنِيُّ الْعَلِيمِ اے ہمارے رب تو ہمارے لئے اسے قبول فرما بے شکتو اس سنتا جانتا ہے ابن ابی حاتم نے یہاں تک لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں پانچ پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو ذلکرنین جو بادشاہ ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چار بادشاہوں کو پوری دنیا کی سلطنت ایک وقت میں پوری کی پورا جو ہول دیا گیا ان میں دو مسلمان بادشاہ ہیں ایک حضرت ذلکرنین اور ایک حضرت سلمان تو ذلکرنین کا وہاں سے گزر ہوا تو انہیں پوچھا کہ تمہیں اس شہر کی تعمیر کب حکم کس نے دیا ہے دیکھا کہ پہاڑی علاقہ ہے اور ایک شہر بیچ میں بنا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جللہ شانہو نے ذلکرنین نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں گواہیے کے لیے یہ چار مہنڈے پیش کرتا ہوں تو پانچ مہنڈوں کو جانوروں کو پیش کیا انہوں نے گواہی دی ذلکرنین کے سامنے تو ذلکرنین مہنڈو کی گواہی سن کر دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے اور عذر کی علیہ رحمت اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے پھر ذلکرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر قابت اللہ کا تواف کیا تو اللہ کی حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی پہ چڑھ کے سارے لوگوں کو اس گھر کی طرف بلایا اور اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی آج کائنات کا ایک ایک فرد کعبہ بھیجانا اور عمرہ اور پیدار پیحج ان کو اپنے لئے بہت بڑی فضیلت سمجھتا ہے اور اللہ کریم نے ان کی تعمیر کردہ اس گھر کو ہر مسلمان کے دین ایک استون بنا دیا کہ اگر وہ صاحب مال صاحب حیثیت اور صحت مند ہے تو وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور اس گھر کا وزت کرے خانہ کبہ عرصہ دراز تک انہی بنیادوں پہ قائم رہا جس پر حضرت ابراہیم نے اور عزت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور جب ایک دفعہ تھوڑی سی سلاب آیا دیواریں گریں تو پھر قریش نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے یہ ان کے نبوت سے پہلے کی بات ہے تو صحیحین میں مسلم اور بخاری میں یہ تحریر ہے کہ ایک دفعہ بی بی آئیشہ صدیقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یہ بنیادیں جو ہیں یعنی جو کعبہ بنا رہا ہے کیا آپ اسے دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے یعنی خواہد ظاہر کی تو آپ نے فرمایا کہ میں اسے ضرور تعمیر کر دیتا اگر یہ قوم نئی نئی کفر سے نہ نکلی ہوتی تو میں کعبت اللہ کے خزانوں کو رائے خدا میں تقسیم کر دیتا اور اس کے دروازے کو زمین کے برابر کر دیتا اور ہجرِ اسود کو اس کے اندر داخل کر دیتا یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا حکم بھی نہیں تھا اور ویسے بھی کیونکہ ساری امت ابھی ابھی ایمان لائی ہے تو پھر وہ اس کو کھیل بنا لیتے روز اس کو توڑنا پھوڑنا اب نہیں سرے سے بنانا ہر کوئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں جب عموی خاندان کے ساتھ آپ کی جنگ ہوئی ہے عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ میں پناہ لی لی تھی اور وہ اس وقت مقاہ کے گورنر تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کعبہ کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچا ہے تو انہوں نے اس کو یعنی نئی دیواریں اور تھوڑی کنسٹرکشن نہیں کر دی اور انہوں نے یہ کہاں سے پوچھا تھا کہ یہ پرانا کعبہ کیسا تھا انہوں نے حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ سے پوچھا تھا جو ان کی خالہ تھی حضرت عبداللہ بن زبیر کی کیونکہ حضرت بی بی اسمہ بنت ابو بکر کی بیٹے تھے تو حضرت بی بی آئیشہ ان کی خالہ تھی تو حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس کا اصل نقشہ کیا ہے انہی بنیادوں پہ میں اسے تعمیر کرنا چاہتا ہوں تو حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور عبدالملک بن مروان کو خط لکھا کہ میں نا دوبارہ اس کو تعمیر کرنا چاہتا ہوں ان کا خیال تھا کہ عبداللہ بن زبیر نے یہ تعمیر اپنی مرضی سے کی ہے انہیں نہیں پتا تھا کہ آپ نے بی بی آئیشہ صدیقہ سے پوچھ کی اس کی رینویشن کی ہے تو عبدالملک بن مروان نے حکم جاری کیا یہ عموی حکمران ہے اس نے حکم دیا کہ کعبہ کو دوبارہ اسی طرح تعمیر کرو جس طرح قریش کے زمانے میں تھا تو کعبہ کی وہ دیواریں جو شامی طرف تھیں ان کو گرا دیا گیا اور اس کے اندر سے حجرِ اسود کو نکال کر پھر دیوار کو بند کر دیا گیا اور کعبہ کے اندر کی حصوں کو پتھروں سے بھر دیا گیا آلموش یہی سیچویشن تھی جو اس وقت ہے پھر کعبہ کی تعمیر میں رد و بدل کرنے والوں کو پتا چلا کہ حضرت عبداللہ بن زدیر نے تو اپنی خالہ سے پوچھ کہ وہی بنیادیں رکھی تھی تو انہیں بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہم نے اس کو کیوں چینج کیا تو جب مہدی میں منصور کا دور آیا ہے اباسی دور تو اس وقت اس نے حضرت عمام مالک اس وقت کے جو امام تھے تو ان سے پوچھا کہ کیا میں دوبارہ اسی عبداللہ بن زدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ طریقے پاری نہ بنا دوں تو حضرت عمام مالک سے فتوہ لیا تو حضرت عمام مالک نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ آنے والے خلفہ اس کو کھیل بنا لیں گے ہر خلیفہ اپنی مرضی سے اس کی تعمیر شروع کر دے گا لہذا تم اسے اسی حالت میں برقرار رہنے دو تو اب وہی تعمیر ہے جو عبدالملک بن مروان کے دور سے تھی یعنی جب اب آپ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ عبدالملک بن مروان کے دور میں جو رینوویٹ کیا گیا تھا ری تعمیر کیا گری کنسٹرکٹ کیا گیا تھا یہ وہی ہے اب قرآن پاک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت اسمائل اللہ علیہ السلام کا ذکر اللہ کریم نے بار بار فرمایا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم حضرت اسمائل اور ساتھ دوسرے جو انبیاء ہے ان کا تذکرہ قرآن میں بار بار ہے صورت صفات میں آپ کا ذکر ہے کہ اللہ کریم نے انہیں خوشخبری سنائی ایک اکلمند لڑکے کی آج بھی مائے اگر یا حلیم پڑھ کے اللہ سے دعا کرے کہ ہلم والی نسلیں عطا فرمائیں تو انشاءاللہ اللہ کریم عداب فرزندی جو حضرت اسمائل اللہ اسلام میں تھے وہی اولادوں میں انشاءاللہ انشاءاللہ عطا فرمائیں گے پھر صورت مریم میں آپ کا ذکر ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسمائیل اور یاد کرو اور کتاب میں اسمائیل کو یاد کرو بے شک وہ سچا تھا رسول تھا پھر صورت سود میں بھی ذکر ہے وَذْكُرْ عَبْدَنَا عِبْرَحِيم وَإِسْحَاق اور یاد کرو ہمارے بندوں عِبْرَحِيم عِسَاق جاکوب علیہ السلام کو یعنی پھر انبیاء کے ساتھ آپ کا ذکر ہے سورة الانبیاء میں آپ کا ذکر ہے وَإِسْمَائِلَ وَإِدْرِيسَ وَالْكِفْل وَإِسْمَائِلَ ادْرِيسَ وَالْكِفْل کو یاد کرو پھر سورة مِسَا میں آپ کا ذکر ہے پھر آپ کا ذکر سورة بقرہ آیت نمبر وَان ٹھرڈی سیکس میں بھی ہے پھر آپ کا ذکر سورة بقرہ میں ایک اور جگہ نام لے کر ہے آیت نمبر وان فورٹی میں بھی تو اب یہ دیکھنا ہے کہ حضرت اسماعیل اللہ کریم نے کون کون سے صلاحیتیں رکھی تھی شادی تو آپ کی قبیلہ جرم میں ہوئی اسی دران حضرت بھی حاجرہ جو ہیں ان کا وصال ہو گیا شادی کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ اور مورخین نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے گھوڑے پر سواری کی وہ حضرت اسماعیل اللہ علیہ السلام تھے اس سے قبل گھوڑے کو وحشی جانور سمجھا جاتا تو وہ قابو ہی نہیں آتا تھا آپ نے اسے اپنے ساتھ مانوس کیا اس پر سواری کی سعید بن یائیہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھوڑوں کو صدا کر اس پر سواری کیا کرو ٹیم کیا کرو گھوڑوں کو جانور تھے پھر اسماعیل علیہ السلام کے مانوس کرنے اور صدانے پر انسانوں سے مانوس ہو گئے گویا گھوڑے پر سواری جو ہے وہ سنت ہے سنت اسماعیلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی گھوڑے پر سواری کی ہے تو یہ سنت بھی ہے اور عربوں میں جو پہلا شخص جس نے عربی بولی وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اب فصی و بلی عربی زبان میں یہ اصل میں قبیلہ جرم جو ہے یہ یمن سے آیا تھا تجارتی کافلہ بسیکلی یہ لوگ یمنی تھے آپ نے ان سے عربی سیکھی اور ایک قدیس مبارکہ کا مفہوم ہے کہ پہلا شخص جس نے واضح عربی بولی وہ اسماعیل علیہ السلام تھے اور اس وقت آپ کی عمر چودہ سال تھی کیونکہ جب وہ قبیلہ وہاں آباد ہو گیا تو اسماعیل علیہ السلام اکیلے بچے تھے وہ ان سے مانوس ہو گئے وہ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے ان کے گھروں میں آنا جاننا بچوں کا ایک ساتھ کھیلنا بڑھنا اور یہ محبت اتنی قائم ہو گئی تھی کہ آپ بہت اچھی ان کی زبان بولنے لگے تھے اور بچے بہت جلدی زبان سیکھ لیتے ہیں آپ کو بتائیں کہ جب سوویت انٹرونشن ہوئی ہے رشیہ میں تو پاکستان میں بہت سے رفیوجیز ہمارے بہن بھائی افغان جو ہیں وہ آئے اور میں دیکھتی تھی کہ چھوٹے بچے ابھی آئے ہوئے انہیں ایک ویک ہوا ہو نیبر میں ہمارے رہ رہے ہیں اور دیکھا کہ وہ آرام سے بچے جو باہر ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلتے شام میں اور سٹریٹ پہ انہوں نے سیکھ لی اردو سیکھ لی اور وہ اپنے ماں باپ کو انٹرپیٹ کر کے سناتے تھے کہ یہ جیسے ہمارے گھر میں انہوں نے فون اٹینڈ کرنا ہے کہاتے دو تین سال کے بچے کو اور وہ بچہ انٹرپیٹ کر رہا ہوتا جو ہم کہہ رہے ہوتے وہ اپنے ماں باپ کو بتا رہا ہوتا تو بچوں میں اللہ کریم نے یہ خاص خاص صلاحیت رکھے کہ وہ زبان بڑی چلدی سیکھتے ہیں اب دیکھیں نا کہ ہمارے بچے چوچی عمر میں اپنی مدھر ٹانگ بولتے ہیں اردو پنجابی بولتے ہیں پھر وہ انگلیش بولتے ہیں پھر وہ فرنچ بولتے ہیں اپنے سکولوں میں پھر وہ عربی امرے قرآن کی زبان ہے اس کو پڑھتے ہیں بولتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ کیونکہ بچے میں یہ صلاحیت ہے تو اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے فسیع و بلیغ عربی بولی قبیلہ جرم سے سیکھی اور وہ جو یمنی قبیلہ وہاں آباد ہوا تھا اب آپ کی شادی ایک عمال کی لڑکی سے ہوئی جس کے بارے میں میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا ہے کہ جسے حضرت ابراہیم کی حکم پہ طلاق دی گئی اس کا نام امارہ بنت ساد بن اسامہ بن اکیل عمال کی تھا یعنی آپ امارہ ہی یاد رکھیں تو بہت ہے پہلی بیوی جس نے نشکری کی تھی اور پھر قبیلہ جرم کی ایک خاتون السیدہ بنت مذاوت اب سیدہ ہی یاد رکھیں السیدہ سے ان کا نکاح ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی میمانداری سیدہ ابراہیم بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے اور ایک ایک اول کے مطابق آپ نے تیسری شادی بھی کی تھی اور اس میں سے آپ کے بارہ بیٹے ہوئے اور محمد بن حساق رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان کا بارہ بیٹوں کے نام بھی لکھے ہیں ان بارہ بیٹوں کے نام جو حضرت عساق نے لکھے ہیں وہ یہ ہیں ہم اس کو گروپ پہ انشاءاللہ ڈال دیں گے تیما کیزما اہنے کتاب نے بھی انہی ناموں کو یعنی دوسرے مزاید نے بھی انہی کو لکھا ہے اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ اپنی اولادوں کے ساتھ مکہ پہ ہی مقیم رہے اور مکہ میں ہی آپ کا وسائل ہوا اور ان کی عمر کے بارے میں یعنی مختلف روایات ہیں یعنی جب آپ کے سال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت اساق کو جو حضرت بی بی سارا میں سے تھے کو وسیعت فرمائی کہ وہ اپنی بیٹی جو ان کی اساق کی بیٹی تھی اور ان کی بتیجی تھی نسمہ کانکہ ایس بن اساق یعنی اپس میں قزن میریجز ان کے بچوں کی کر دیے جائیں انہی میں سے پھر روایات میں ہے کہ آگے سے نسل جنبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی چلی ہے ایک اور بھی اس بارے میں روایت ہے حضرت اسماعی علیہ اسلام وادی ہجر میں اپنی والدہ بی بی حاجرہ کے ساتھ دفن ہے وسال کے وقت آپ کی عمر 137 سال زیادہ لوگوں کا قول ہے کہ اتنی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک روایت بیان کی ہے کہ حضرت اسماعی علیہ اسلام نے اللہ کی بارگاہ میں مکہ مکرمہ میں گرمی کی شکایت کی جس جگہ تم دفن ہوگے وہاں میں جنت کا دروازہ کھول دوں گا اور سکین فراہم کرتی رہیں گی تفسیر ابن کسیر میں یہ درجہ ہے تو حجاز مقدس کے تمام لوگ حضرت اسماعی علیہ اسلام کے دو بیٹوں ثابت اور قزار سے کی اولاد میں سے ہیں یعنی یہ روایات میں موجود ہے کہ ان دو بیٹوں میں سے اس وقت مکہ میں جو نسل تھی وہ ساری انہیں میں سے ہے اور اللہ کریم کی قبر کو اور زیادہ جنت کی تھنڈی ہوایں پہنچائے اور انشاءاللہ ہم سب کو اپنے بیت اللہ کا بار بار دیدار نصیب فرمائے عرفہ میں بیٹنا نصیب فرمائے صفحہ مروہ کی سی اطا فرمائے مزدلفہ کی راتیں اطا فرمائے مینہ کے قیام اطا فرمائے اور پوری امت کے جنہوں انس کو انشاءاللہ یہ رحمت اطا فرمائے اسی میں سے ہے اور ویسے بھی آج کے سبق میں سے ہم نے یہی سبق سیکھنا ہے کہ اللہ is the first سب سے پہلے اللہ پھر کوئی اور چیز نہ ہمارے بچے مقابل چیز آئے آزمائش آئے تو پھر ہم اللہ کریم کو پک کریں اور جب ہم حج کے دوران 49 کنکریاں ماریں تو ہر کنکری پہ ہم اپنی برائی کو اپنی وجود سے دفع کر دیں تو انشاءاللہ وہ جو ہم اسلام کا ستون ہے نا پانچ وہ جب ہی قائم ہوگا جب ہم ان پنتھریوں سے یہ مطلب لیں کہ ہم ایک برائی اپنے جسم سے نکار رہے ہیں ورنہ تو یہ پھیرے ہی ہو جائیں گے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھنے کے لیے کیونکہ اب یہ بڑا ایک سٹیٹس سیمبل بن گیا ہے اللہ کرے کہ میری غلط فہمی ہو کہ آپ نے کتنے عج کی ہیں تو یہ نمبر نہ ہو اس میں یہ ہے کہ جب ہم جائیں تو اپنے وجود سے اہد کر کے آئیں کہ ہم اپنے وجود سے اس دیماری اس کرود کو کرچ دیں گے اور جب تک آپ وہ برائی اپنے اندر دوبارہ نہ پائیں تو سمجھیں کہ حاج اور عمرے کی تاثیر موجود ہے تو اللہ کریم ہمیں خیر کے تاثیر کے قبولیت کے قدم اطاف فرمائے اور یہ دعا ہمارے گروپ کی طرف سے پوری امت کے جنہ انس کی طرف سے انشاءاللہ قبول فرمائے اور حضرت اسمائل اور عبر عبر اسلام کی دعائیں ہمیں زبانی یاد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان کی تاثیر اطاف فرمائے نسلوم انشاءاللہ ربنا تقبل منا انہا انہا سمیو علیم و تب لئین انہا انہا تب راہیم رب افیر و ارحم و انہا خیر راہمین اسلام علیکم و رحمت اللہ و راہا